ملیر کے علاقے بینس کالونی میں اتائی ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے والدین کی گود اوجھر گئی مزید جانتے ہیں ملیر سے ایلیا بطول کی اس رپورٹ میں دوائی لی تھی وہاں ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے اس نے انجیکشن مارا اور دوائی دے دی اور گھر بھیج دیا تو ہم جیسے گھر آئے ایک دو گھنڈے کے بعد دیکھا تو اس کی جہاں انجیکشن ڈاکٹرین لگائی تھی اس کو خوجن ہو رہی تھی پھر ہم ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر بند ہو گیا پھر ہم دوسرے دن گئے تو ڈاکٹر تھا اس نے بروف ان سیرپ دیا اور اس کو بولا تو تھوڑا سکھا بکا دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی پھر بھی یہ صحیح نہیں ہوا سوچن ہوتی جا رہی تھی تو ہم دوسرے پر طب آ گئے ڈاکٹر نہیں تھا اپنی میڈیکل دوسری رضیہ میڈیکل ہے بیس کاروں نے یہ تو وہاں لے کے گئے تو ڈاکٹر نے انجیکشن لگائی اور ڈیپ بغیرہ لگائی پھر واپس بھیج دیا ہم نے کہا ہمارا ڈاکٹر نہیں آج پھر صبح دس بجے اس کے پاس کوئی آیا تھا اس کے پاس کوئی آیا تھا نہیں اس کے پاس کوئی نہیں آیا ابھی تک ہم اتھانے پر افائر بھی کروائی ہے ان کے بعد اس کو کچھ نہیں ہوا وہ پتہ نہیں ہے کلینے کا نام المدینہ کلینے کا نام تھا ڈاکٹر کا نام ہے ہمارا ساتھ انساپ ہو ڈاکٹر کو پھر واپس بھائی ہوئی ہم چوبیس گھنڈے ہو گئے ہیں ہماری بازی ایک بیٹ ناجین تو دیکھیں ہمیں ہی سنکا اتنا دکھ ہو رہا ہے تو ان کے ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی وہ بچی تو چلی گئی لیکن ماں باپ کو دکھ ہو گیا بہت بڑا ایسے ڈاکٹروں کے خلاف کاروائی کرنے چاہیے بچی کے دادا موجود ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں اس بچی آشا جو تھو دادا تین سال کی بچی تھی اس کے بکھار آیا تھا ایک دو دن پہلے دستاری کو رات کو ہم لے کے گئے ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر ہمارا آبادی میں پیرانا گور بارہ نمبر بیس کالونی اس سے ہم دوائی لیا پھر اس کی آیا گھر میں اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی پھر واپس لے کے گیا اس کے پاس اس کو بتایا بھائی یہ تم نے انجیکشن لگایا اس کو تو سوجن ہو رہی ہے اس کا جو زخم مورد بڑھتا جا رہا ہے اتھرے بولا اس کو شربت کلاو اور تھوڑا بہت ہی ہے جو اس کو گرم کر کے کوئی کپڑا بپڑا اس کو لگا واقعی بچی ٹھیک ہے ہم چلے واپس آئیں گھر میں پھر بچی کو آرام نہیں ہے ہم دیکھے گئے ہمارے علاقے میں ہیں روڑ نمبر ہے یہ ساتھ میں یہ رضیہ کھلیں بڑی اچھی ڈاکٹر کے پاس رات کو دو بجے لے گئی اس نے بھی تھوڑا بہت کوئی دوائی شوائی دیا آپ ڈاکٹر بڑا نہیں ہے صبح اس کو گھر میں آیا بچی سے وہ زخم جو بڑھتا رہا پھر اس کو صبح ہم لے گئے جیسے ہم بچوں کے وارڈ میں پہنچا مچھینی بچھینے لگائی میڈم میں ادھر کھڑی تھی اس نے بتایا بھائی بچی کو دو منٹ ہو گیا فوت ہوں گیا پھر ہم ادھر سے واپس آیا سکھن تھانے کے لئے ان کا مطالپہ ہے کہ ان کو انصاف دیا جائے اور اس چالی ڈاکٹر کو چک سے سک سزا دی جائے تاکہ کوئی معصوم زندگی جایا نہ ہو موسیقی